ہیلو فرنڈز ویلکم چھو مائی چینل امید ہے آپ سب کو شواش ہوں گے آپ دیکھ رہے مائی سوشل میڈیا چینل میں ہوں آپ کی شریف وراج جات اور آپ دیکھ رہے مائی سوشل میڈیا چینل فرنڈز آج خبر شامل کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گی پلیس سبکرائب مائی چینل شیئر لائک دس ویڈیو میرے چینل پر آپ کو ہر تک ویڈیو ہر تک کی معلومات ملے گی اس کے لئے آپ کو میرے چینل کو ضرور سبکرائب کرنا چاہیے آج میں آپ آپ کو بتانے والی جو نیوز وہ نیوز یہ ہے کہ میں آج آپ کو نرمیر قبور کے اور علیہ بھٹ کی شادی کے بارے بتانے والی اور آپ کو پیانکا چوپڑا کے ہونے والے بیبی کے بارے بتانے والی ہیں پیانکا چوپڑا کا جو بیبی ہوا وہ ہو چکا ہے اسے ہوئے ہفتہ ہو گیا ہے اور اس نے اپنے بیبی کا نام رکھ لی ہے پیانکا چوپڑا کا جو بیبی ہوا وہ ایک گرل بیبی ہوئی ہے اس کی ایک لڑکی ہوئی ہے اور پیانکا چوپڑا کے جو لڑکی ہوئی ہے اس نے اپنے بیوی کا جو نام رکھے آج میں آپ کو وہ بھی بتانے والی ہوں تو دیکھتے رہے ہیں کیمرے کی سکرین پر پینکا چوپڑا بھارت کی ایک مشہور ایکٹرز میں سے ایک ہیں جنہوں نے نک جون سے شادی کی نک جون ہالی ووڈ کے مشہور سنگر ہیں لیکن نک جون پینکا چوپڑا سے عمر میں چھوٹی تھے جب ان کی شادی ہوئی ان کی ایج کم تھی اور پینکا چوپڑا کی ایج سادہ تھی پینکا چوپڑا اونک جون کی شادی love marriage تھی اور پینکا چوپڑا نے 2020 میں انٹریو میں کہا کہ وہ اب ایک فیملی چاہتی ہیں so she also said in March 2020 انٹریو that families are very important to her it is something that I definitely want to do I am hoping that whenever God will eat at the right opportunist time it will happen she told teller magazine یعنی کہ پینکا چوپڑا نے 2020 میں خواہش کی فیملی کی جب انہوں نے 2020 میں فیملی کی خواہش کی تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب ان کے ایک اولاد ہونی چاہیے لیکن انہوں نے اولاد اپنے خود پیدا نہیں کیا انہوں نے اولاد اپنے کسی اور سے پیدا کروائی ہے جب انہوں نے اپنے اولاد کسی اور سے پیدا کروائی تو پھر انہوں نے اپنے اولاد کی ویلکم پارٹی کے لیے بھی ایک کروڑا روپے کا منچن لیا اور وہ جگہ جو انہوں نے بیبی کی ویلکم پارٹی کے لیے لی وہ بیبی کے نام کی اور وہ کروڑا روپے کی پروپٹی تھی جو انہوں نے لے کر وہاں پر پارٹی سیلیبریٹ کی اور پھر وہاں سے چلے گئے یہ سیلیبریٹیز میں ہوتا ہے جو ایکٹرز ہوتے ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں بچے خود نہیں پیدا کرواتے کہ ان کا فگر نہ کراب ہو جائے تو یہ پینکا چوپڑا کی اپنی بیٹی نہیں ہے جو ہوئی ہے یہ انہوں نے بیبی ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے بیٹی پیدا کروائی ہے جو اسلام میں جائز نہیں ہے جو انہوں نے حرام طریقے سے بیٹی پیدا کروائی ہے یہ پینکا چوپڑا کی بیٹی کو پیدا ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا اور انہوں نے اپنی بیٹی کا جو نام رکھا آج میں آپ سے وہ نام بھی شیئر کرنے والی ہوں تو پینکا چوپڑا نے بیٹی کے ہونے پر اپنی خوشی کا انظہار کیا اور وہ خواہش چاہتی کی زندگی کا حصہ بنے یہ پینکا چوپڑا کی جب بیٹی ہو گئی تو انہوں نے بہت زیادہ خوشی کا انظہار کیا اور انہوں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے تو انہوں نے اپنی بیٹی کا نام مارچین میری چوپڑا جونس رکھا ہے اتنا لمبا چوڑا نام رکھ تو دیا ہے اللہ کامیاب کرے اور ان کے نام کا مطلب ہے پھولوں کی خوشبو اور ایک کہتے ہیں ان کے نام کا مطلب ہے سورج کی روشنی چلے نام کا مطلب بھی اچھا ہے نام بھی اچھا ہے اللہ کامیاب کرے سو فرنز امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیس سبسکرائب میر چینل شیرن لائک دیس ویڈیو نیکس میں آپ کو اتاتے ہوں کہ رینویر کپور اور آلیہ بھٹ کی شادی ہو چکی ہے یہ دیکھیں ان کے شادی کی فورٹ جن کی لف میریج ہوئی ہیں لف میریج آج کل معاشرے میں عام ہوتی جاری ہے جس کو دیکھو آج کل لف میریج کرتا ہوا نظر آ رہا ہے جیسے کہ معاشرے میں لف میریج کے بغیر کوئی میریج ہی نہ ہو آپ دیکھیں گے بہت سے اکٹرز ہیں جو شادی کر رہے ہیں لیکن لف میریج کر رہے ہیں اور کچھ اکٹرز ایسے بھی ہیں جن کی شادی لف میریج ہو جاتی ہے لیکن کامیاب نہیں ہو جاتی لیکن جتنے بھی اکٹرز دیکھیں بولیوڈ ہولی ووڈ یا لالی ووڈ کے موسٹلی دیکھے گئے ہیں کہ جن کی بھی لف میریج ہو جاتی ہے تو وہ کچھ عرصے کے بعد ٹوٹ جاتی ہے یہ نئے جانتے ہیں کہ ستارے جو اتنے چمکدار ستارے ہوتے ہیں ان کی شادی چلتی کیوں نہیں ہے اور اتنے عرصے کے بعد ٹوٹ کیوں جاتی ہے اس بات کی سمجھ آج تک نہیں آ پائی رنبیر کپور کو آپ جانتے ہیں انہوں نے بہت سی موویز میں کام کیا ہے اور یہ بھارت کے ایک مشہور اور فیمس ایکٹرز بسے ایک ہیں یہ تھے بولی ویڈ کی ستارے جو چمکے ہیں اور سنہر بندھن میں بند گئے ہیں اب خدا ان کو کامیاب کریں ان کے رشتر کو مضبوط رکھیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ان کی شادی کی فوٹیج سو فرینڈز امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس سبکرائب دس چینل شیئر این لائک دس ویڈیو میرے چینل پر آپ کو ہر طرح کی ویڈیو ہر طرح کی معلومات ملے گی پھر ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ